اس وقت زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو ہمارا مذہب اسلام ہے کیونکہ جب جب اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے اسلام کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی وجہ سے لوگ اس کی سرچ میں جاتے ہیں جتنا لوگوں نے مغرب میں اسلام کو سرچ کیا تو اتنا ان کو پتا چلا کہ یہ تو مذہب حق ہے اور الحمدللہ عزوجل اس میں جہاں بہت سارے مسلمان کا کام ہے کردار ہے وہاں دعوت اسلامی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے آئے دن ہمارے پاس یہ نیوز آتی ہے کہ پورے پورے گاؤں مسلمان ہو گئے نہ صرف یورپ میں بلکہ افریقہ میں میں سمجھتا ہوں یورپ سے زیادہ تیزی میں اسلام افریقہ میں پھیلتا ہے اچھا پھر ایک اور پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے مذہب ضرور ہیں دنیا میں لیکن اللہ کی رحمت سے جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بدعمالی بہت ہے لیکن اسلام is the most پریکٹسنگ ریلیجن on earth یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بھی بہت ٹریول رہا ہوگا کئی ملکوں میں غیر مسلموں کی عبادتگائیں خالی پڑی ہیں بلکہ میں ایک تو ایک جگہ گیا یورپ میں تو بہار وہ پامفلٹ بات رہے تھے کہ ہماری عبادتگاہ میں آئیں میوزیکل شو رکھا ہے ہم نے یعنی وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کسی بہانے کوئی آ جائے ہماری بدعمالیاں یا ہماری دین سے دوری اپنی جگہ مغرب بھی جو جمعے کی نماز ہے اس نے مسلمانوں کو مزد سے باندھ کے رکھا ہے پھر سال میں ایک بار جو رمضان آتا ہے جو بے عمل بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ بے عمل بن کر اسلام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے حج آ جاتا ہے حج میں لاکھوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جو اسلامی تہوار ہے نا فیصل بھائی چاہے وہ بکرہید ہو تو پھر قربانی کے نام پر پھر شب برات آ جاتی ہے نبار ربیل اول آ جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم دور چلے بھی جاتے ہیں نا تو واپس کھینچ کر ہمارے مذہب سے ہمیں کنیکٹ کر دیتے ہیں باقی مذہب میں ایسا نہیں ہیں لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اسلام جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا دین ہے ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے